نمسکار پک آرٹس نام سے یہ ایک ایپ ہے جسے میں اوپن کر رہا ہوں جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں پر بھاکر چارن بھارتی والنکیتن سکول سے آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں یا یہ آپ کو سکھا رہا ہوں کہ کس پرکار سے ہمیں موبائل کی سارتہ سے ایک سندر اور آکشک ورکشیٹ ہم تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا میں نے اسے اوپن کیا ہے یہ کھل رہا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت سارے چیزیں آپ کو دکھائی دیں گے پہلے اوپن ہو جائے یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہ پلس کا نسان ہے پلس کا نسان ہوا تو اس میں جو آپ کی پہلے فوٹوگراؤپس ہیں وہ آئیں گی آپ کے ویڈیوز ہیں یا جو بھی آپ کو اس میں کولاج ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹیمپلیٹس لے سکتے ہیں بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں اور آپ یہاں پر نیچے جا کے کلر بیک گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں میری اچھا ہے کہ میں یہاں پہ سفید رنگ کا بیک گراؤنڈ لوں اس لئے میں نے سفید والے پر ٹچ کیا ہے ایک یہ چھوٹا سا ایڈ آتا ہے جسے ہم لوگ یہ کروز کر دیتے ہیں اب سامنے جو یہ آپ کو وائٹ شیٹ دکھائی دی رہی ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ دیکھیں گے کہ مجھے اس میں کوئی بھی چیز لکھنا ہے تو نیچے دیکھیں ایک ٹیکس بٹن ہے میں اس پہ ٹچ کرتا ہوں ٹچ کرنے پر یہاں پہ لکھنے کے لئے آ گیا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں آپ دیکھ لیں بہاتی والے کے تن سینئر سیکنڈری سکول کوما سکر اسکول کو بھی تھوڑا یہ بڑھا کر دیتا ہے اس کو ل ہو گیا اب اس کو ہم لوگ یہاں پہ جو اوپر یہ ٹک کا نسان ہے اس پہ ٹک کرتے ہیں جیسے ٹک کریں گے آپ کو یہ یہاں پہ بلینک دکھائی دے گا یہ ریل میں بلینک نہیں ہے یہاں پہ وائٹ اکشر ہے اس لئے آپ یہاں پہ جو یہ فونٹ کے پاس میں کلر لکھا ہوا ہے اس پہ ٹچ کریں جیسے ٹچ کریں گے آپ کو خوب سارے کلر دکھائی دیں گے اب آپ کسی بھی ایک کلر پر ٹچ کیجئے اور اسی کلر میں وہ آپ کو دکھائی دے گا میری اچھا بلو کلر میں کرنے کی اس لئے میں نے اس کو بلو میں کیا ہے اب یہ جو اوپر اس کے فریم میں دیا ہوا ہے اس سے ہم لوگ لمبا چھوڑا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اس کو فونٹس کو اپنی اچھا نسار ہم لوگ کتا بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ہلکہ سا وہ چھوڑا کر کے میں نے اس کو یہاں پہ یہ سیٹ کر دیا اور یہ باہر جیسے ٹچ کروں گا اور یہ ٹچ کرتے وہ لائن ہی ہٹ جائیں گی اور اوپر ٹک کے نسان پر کلک کروں گا ٹک کے نسان پر کلک کرتے ہی میرا بھارتی والنکیتن سینئر سیکنڈی سکول سکر اوپر لکھا ہوا ہم لوگ کو مل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ بھی لکھنا ہے کوئشن وہ ہم لوگ سب یہاں پہ ٹیکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں یا ہم لوگ کہیں سے کوپی پیشٹ کر کے واتس اپ پہ پہلے لکھا ہوا ہو وہاں سے کوپی کر کے لائے ہو یہاں پہ پیشٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آگے چل رہے ہیں اس میں ہم لوگ کو پچھرس لگانا ہو پچھرس لگانے سے پہلے میں اس میں ایک بار کوئشن لکھ لیتا ہوں ایک بار وہ دیکھ لیں کوئشن ون اس بار کوئشن نمبر ون میں نے یہاں پہ یہ کیا اور ایک دام چھوٹا سا کر کے اس کونے میں لگا دیا یہ گول گھوم گیا تو اس کو شدہ کر لیتا ہے اس کو آپ ڈسکارڈ ہکا سکتا ہے یہ ڈسکارڈ ہو گیا آپ پھر سے اس میں جا کے لکھ لیجئے یہ کلک کیا اس کو کلر میں کیا یہ کر دیا اب آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا وہ چھوٹا کر کے یہاں پہ لے جا کر رکھ دیا اب آپ کو اس کے آگے جو بھی کچھ لکھنا ہے ایک جامپل کے طور پر آپ کو کیا لکھنا ہے یہاں پہ آپ گئے آپ نے اس کو ہندی میں کنورٹ کر لیا چترے دیکھ کر دیکھ کر نام لکھو اٹک کر دیا کلر اس میں گئے یہاں پہ آپ نے ریڈ کلر بکھ دیا یہ اوپر لے گئے اس کے سیدھ میں لے جا کے آپ نے اس کو جچا دیا اب یہاں پہ چتر کی بات آ رہی ہے چتر کھون سے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے یہ ایڈ فوٹو دکھائی دیا رہا ہے آپ کو اس ایڈ فوٹو پہ آپ نے ٹچ کیا اب یہاں پہ فوٹو گاپ آ گئی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پہلے سے کچھ فوٹو کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا دکھا تھا اسکرین شوٹ لے رہا تھا اب میں ان لوگوں جتنی فوٹو مجھے چیئے ان سب کے میں ایک ساتھ اٹیج کر دیا ہوں مان لیجئے مجھے پانچ فوٹو چیئے تو پانچ کو میں نے اٹیج کر لیا اور ایک کے کو لانا ہو تو ایک کے کو بھی لا سکتا ہوں اب آپ جیسے اس کو فوٹو کو دیکھیں گے تو میں نے دیکھئے چھوٹا کیا وہ اس کو یہاں پہ نیچے لکھ دیا پھر اس کو چھوٹا کیا جس کو جہاں جچانا ہے وہاں جچا سکتے ہیں اب یہاں پر میرے کو نام لکھنے کے لیے جگہ چھوڑنا ہے یا جگہ بنانی ہے تو یہاں پر میرے کو فیس سے ٹیکس میں جانا پڑے گا ٹیکس پر جانے اس کی بجائے میں واپی چاہوں گا مجھے یہاں پر جانا پڑے گا اس کو دیکھو میں سکورل کر رہا ہوں اچھا پہلے مجھے اپنی پچھر اس کو سیٹ کرنا پڑے گا اچھے سے کہ کونسی پچھر کہاں پر لگانی ہے اس کے بعد بھی اس کے سپیس رکھ دیں گے اب یہ اوکے ہو گیا جو ٹک کا نسان لگا کر اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب سکورل کر رہا ہوں تو آپ کو ادھر ڈرو دکھائی دیے رہا ہے اس ڈرو پہ میں گیا پھر واپس سے ڈرو میں گیا جیسے ڈرو میں گیا آپ کو اس کے اندر ایک یہ دکھ رہا ہے پلس کا اور چوکور بوکس ہے ساتھ میں ایک برت بنا ہوا ہے اس پہ ٹچ کیجئے جیسے آپ اس میں ٹچ کریں گے اس کے اندر آپ کو الگ الگ پکا کے شیپس مل جائیں گے اگر آپ کو سیدھا سیمپل ڈرو کرنا لائن کھینچ نہیں ہے تو آپ اس پہ ٹچ کر کے اوکے کیجئے اور پھر جہاں پہ بھی کرنا ہے وہاں پہ آپ ایک سیدھی لائن کھین سکتے ہیں آپ اس پقار سے یہ نام لکھ دیجئے یوں ہو گیا اب اسی پقار سے یہاں پہ واپس سے آپ باہر نکلیے یہ اوکے کیجئے ہر کام ہونے کے بعد آپ کو اس کو ٹک کر کے اوکے کرتے جانا ہے پھر واپس سے آپ آئیے آپ کو اگر نیکسٹ کیوشن میں ٹائپ کرنا ہے کچھ کرنا ہے ٹیکس میں جائیے کیوشن نمبر دو لگائیے یا آگے آپ کو جیتے کیوشن لکھنے ہیں فوٹوگرپس لگانے آپ سب کام کر سکتے ہیں ڈائیگرام میں آپ کو بتائی ڈرو میں جا کے آپ کوئی پکار کا سیمپل اس میں سے لے سکتے ہیں اب جب آپ کا یہ پورا پیپر بن گیا پننے کے بعد میں آپ کو اوپر ایک ایرو کا نسائن دکھائی دی رہا ہے اس پر آپ ٹچ کیجئے جیسے آپ ٹچ کریں گے یہ سیو ہونا چالو ہو جائے گا اور یہ ایڈ آجیا اس ایڈو کو اپنے ہٹا دیتے ہیں اب یہ بول رہا ہے کہ سیو کرنا ہے یا شیئر کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو سیو کر لیں ٹھیک ہے یہ سیو ہو گیا سیو کائے میں ہوگا ہے گیلری میں ہوگا ہے آپ نے گیلری پر ٹچ کر دیں گے تو گیلری میں سیو ہو جائے گا اور یہ دن دن کرتے ہیں آپ کا یہ کام کمپلیٹ تھینکیو جائے ہند جائے بھارت